دہی ووٹرز جو ہیں وہ اس حوالے سے بات کریں تو کتنا کتنا یہ حلقہ جو ہے وہ دہی علاقے پر مشکل ہے لیکن آپ نے خود بات کی کہ تین سو اٹس جو ہیں اس کے پولنگ سیشنز ہیں ان میں سے جو سینتیس پولنگ سیشنز ہیں وہ صرف لودھا شہر کے ہیں باقی تین سو اکتس لودھا شہر کے باہر کے ہیں اور اگر ہم باہر کے کچھ بڑے ٹاؤنز کے کچھ پولنگ سیشنز کو گن بھی لیں تو یہ کسی بھی صورت پندرہ پرسنٹ سے زیادہ شہری ووٹ نہیں ہے اس حلقے میں تو ایٹی فائی پرسنٹ دیہاتی ووٹ ہے اور یہ دیہاتی ووٹ یہ ووٹ ڈیسائیڈ کرے گا پھر ظاہر ہے تو اس میں تو ایٹی فائی پرسنٹ ووٹ تو وہ یہ دہی ووٹ ہے لیکن کیا پینیٹریشن کس پارٹی کی ہے دیکھنا یہ ہوگا کہ کس نے پہلے دوہزار تیرہ کے الیکشن میں دلچسپ بات یہ ہے عمر کے تمام امیدوار یہاں پہ جتنے بھی ایم پی ایم این ایز تھے وہ آزاد حیثیت میں کامیاب ہوئے تھے انہوں نے مسلمی نواز کے امیدواروں کو بھی یہاں رہایا تھا انہوں نے پیپرس پارٹی کو بھی اور پی ٹی آئی کے لوگوں کو بھی رہایا تھا اور وہ آزاد حیثیت میں شہید کانجو گروپ جو عبدالرمان کانجو جس کو لیڑ کرتے ہیں وہ بعد میں مسلمی نواز میں شامل ہوئے تھے اس سے پہلے وہ مسلمی قائد اعظم میں تھے تو اس کا مطلب ہے کہ دھڑے بندی فیملیز اور لوکل اثر اس سے پہلے دوہزہ تیرہ سے پہلے یہاں پہ ایگزیسٹ کر رہا تھا ہاں دوہزہ تیرہ کے بعد دنگیر تحین صاحب نے انٹری دی اور انہوں نے لوگ دھائی کی پولیٹکس کو بدلنے کی کوشش کی اس کا اثر بہرحال پانچ سال کے بعد نظر آنا شروع ہوا ہے اب یہاں پہ پولیٹیکل ایکٹیوٹیز بھی ہیں اس دھڑے بندی کے ساتھ اب پارٹی ووٹ بھی ڈیولپ ہو رہا ہے اور وہ ہوا ہے میرا خیال ہے اس کا مطلب تو یہ ہے کہ دھڑے بندی کے ووٹ جس طریقے سے آپ بات کریں تو کاسٹ ووٹ بھی بڑا اہم ہوگا برادری کا ووٹ بھی بڑا اہم ہوگا پھر تو کوئی خاص کاسٹ مخصوص جو ہے وہ کونسی یہاں پر زیادہ ہے دیکھیں یہاں پر خود کانجو ایک بڑی فیملی ہے یہاں پہ نون بڑی فیملی ہے یہاں پہ شاہ بڑی فیملی ہے یہاں پہ بلوچ بڑی فیملی ہے یہاں پہ رانہ برادری بڑی فیملی ہے تو یہاں پہ مختلف دھڑے ہیں لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہ پہلے مختلف اس کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں مختلف گروپنگ میں اور خاص طور پر جو صدیق کانجو سابق وزیر خارجاتے تھے مرہوم ان کا جو گروپ تھا وہ کافی یہاں پہ سٹرونگ ہے اور اب ان کے بیٹے ان کی وفات کے بعد عبدالرحمن کانجو اس کو رن کر رہے ہیں تو انہوں نے دو ہزار دس گیارک سے لے کر اب تک دو ہزار تیرہ تک کامیابی سے اپنے آپ کو یہاں پہ بتایا ہے کہ وہ خود اکیلے کتنی بڑی پاور ہیں لیکن اس کو بہرحال چیلنج پھر بات کریں پی ٹی آئی نے کیا ہے جانگی ترین صاحب نے کیا ہے اور اب جانگی ترین صاحب نہیں ہے لیکن علی ترین آئے ہیں لیکن ایک پارٹی ووٹ ایک ان کے ساتھ جو لوگ اسوسییشن ہیں وہ ہیں پرسینلٹی ووٹ کی میں بات کر رہا تھا کہ کیوں ہیں تو اس پی ٹی آئی بھی ان پرسینلٹی ووٹ پر فوکس کر رہی ہے جتنے بھی بڑے لوگ تھے جو کانجو فیملی کے مخالف ہیں ان سب کو جانگی ترین صاحب اپنے ساتھ ملا رہے ہیں اس کا مطلب ہے کہ کانجو فیملی کے جو اگینسٹ ہوگے یا جو ان سے مخالفت رکھتے ہوں گے سیاسی طور پر وہ ایک بڑا اثر انداز ہوں گے وہ کون کون سی برادری ہے دیکھیں آج ابھی ابھی جو کچھ دے پہلی خبر آئی ہے کہ صابی کے میں نے رانا ممتاز نون نے ان کو سپورٹ کا اعلان کیا ہے جہانگی ترین کو اس لیے کے سے ابھی علی ترین کو مطلب ان کی پارٹی کو ان کے گروپ کو اس لیے کے سے مختلف یونین کاؤنسلز کے جو لوگ ان کو سپورٹ کرتے رہے ہیں وہ ادھر گئے ہیں اس لیے کے سے آپ اگر دیکھیں تو یہاں پہ جوئیا فیملی ہے اس نے ان کو سپورٹ کیا تو نواب آمان اللہ خود پہلے اس گروپ کا حصہ ہوتے تھے کبھی کس دور میں چیزیں ہوتے نہیں تو وہ چیزیں جو ایک خاص طور پر دھڑے کو لے کے چل رہے تھے عبد الرحمن کانجو ابھی بھی انہوں نے بہت سٹرانگ اس پر گرپ رکھی ہوئی ہے لیکن وہ گرپ کہیں ڈھیلی پڑتی نظر آتی ہے اور خاص طور پر ان کے جو مخالف ہیں وہ مخالفوں کو پہلے عبد الرحمن کانجو کے علاوہ اب ایک شکل نظر آئی ہے کہ جو خود نہیں لڑ سکتے عبد الرحمن کانجو کا مقابلہ نہیں کر سکتے اس گروپ کا مقابلہ نہیں کر سکتے تو وہ اس لیے اب انہوں نے جانگیترین اور پی ٹی آئی تحریک انصاف کی چھتری انہوں نے لے لی ہے اور لی ہے